اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے کیا سچویشن ہے اور ڈلی میں کیسے فیل ہوتی ہے خاص طور پر امرت پال کے بھاگنے کے بعد اور ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ کنفرم نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہے اس ساری صورتحال پہ باتچیت ہم کریں گے جسمن سنگنونی جی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ دلی سے جڑے ہوئے ہیں جو دلی سکھ گردوارہ منجمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری بھی ہیں سواغت بھائی جی آپ کا پاجیٹ اڈا بہت بہت دھنیواد سچویشن کیا ہے گراؤنڈ پہ سر سوچیشن دلی میں بلکل ٹھیک ہے اس طرح کے ان لوکاں نے محول بنا دے کوشش کتیز سے اس طرح دا کوچھ نہیں ہویا باب بھائی دی پوری کرپا ہے اور میں نے لگ دیا کہ جو حالات انہ نے کہتے میں ایفور جی حالات نہیں ہونے چاہیے اسے ہی سیوات کرو رکھ سکھ دا کام میں جو گروہ نانک دی دین میں کیا ہے امرت چکو نام جپو وانڈ چکو اسے تک ٹھیک ہے اسے اپنے فائدے لئے کسی قوم دا نقصان کرو کسی انسان دا نقصان کرو مانتہ دا نقصان کرو سرکار دا کرو یہ بہت گلت گل ہے اور سکھنوں کے کلی شعبہ نہیں کرنا اور انجاب اڈا جو ایک شہر ہے وہ پیار دا شہر ہے اسے جیڑی گرو دی گل کرتا ہے پیار دی گل کرتا ہے اسے رہ سکتا ہے جیڑی لپرت دی گل کرے چاہ کوئی بھی ہوئے وڈے تو وڈہ بندہ ہوئے اور چھوٹے تو چھوٹا اسے کئی نیتہ آئے کئی پندان منتری آئے جنہاں نے پیار میں گل کرتی پیار میں چلے انہوں نے اڑندی گل کرتی سارے اڑے گی اس لئے ایک قوم پیار دی پکھی ہے صرف پیار نہ رہنا چاندی ہے اور پیار ہی کرنا چاندی ہے بڑی سونی تو اسی گل کا ہی تو اسی کیا کہ جیڑا سکھ پریوار ہے جیڑا سکھ برادری دا معاملہ ہے وہ ہمیشہ پیار دی گل کر دینے پیار دین دینے پیار ہی مگ دینے لیکن ایک دس ہو کہ اسی بڑے سالہ تو دیکھ رہے ہیں کہ شانتی چل رہی سی اور اے سیپریٹ ٹسٹان دی گل جری پچھے لوگ کی پول گئے سن اے ساری سیچویشن ایک دم کس رہا پھر ایڈا وڈا آپریشن سرکار نو کرنا پیا امرت پال بھی ناس گیا کہ کی کارنے گیا کیا ایسی کہہ سکنے کہ خالصتانی جری مومنٹ دوبارہ سار اٹھا رہی ہے کی تو سیچ دیکھ رہا جائے کس نہ دیکھ رہا جائے میرا ایک اپنا کھوڑا پیلوگ ہے میں نے لگ رہا ہے کہ جس طرح اکالی دل پر رابط ہو گئی جس طرح پانگریس گئی اور جس طرح کہ عام آدمی پارٹی نے ایک انٹر کیتا اور انہیں ایمیلینل انٹر کیتا اور دلی ویشوی میں دو بارو انہوں بہت فنڈنگ ہم دی ہے اے سو جی کوئی سرکار کبھی نہیں بنی کوئی ایمیلینل ہون یا کاؤنسلر ہون جو بارو فنڈنگ ہم دی ہے اور ہے بہت عجیب بل ہے کہ انہوں پوری نظر رکھنی تہیدی سے اس ٹائم بھی اور آج درسل بھی بہت ضرورت ہے کہ انہوں پیسہ بارو فنڈنگ ہوندہ آیا کس رستے بھی آیا اور انہوں لگ دا ہے کہ پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نو دیکھنا چاہیدہ کہ کس طرح چیزہ بادلی چلی گئیں اور گل امبرک سکانسی سی بہت اچھی گل سی نشے چھوڑان دی گل سی بہت اچھی گل سی اور لو جوانہ نو کتھے ہور لے کے جانا اور کوئی ہور مول منا دینا کدھی پردان منٹری لگو کچھ کہہ دینا کدھی گرہ منٹری لگو کچھ اور کہہ دینا کدھی کسی لگو کچھ کہہ دینا اور کمکیاں دینا یہ بہت گلت گل سی اور جمعہ دا جا رہا یہ محل خراب ہوندہ جا رہا اور میں پیل بھی پنجاب گورنمنٹ لگو کندہ ہے کہ ادھے اوپر جو سب تو زیادہ فیلیر رہا پنجاب گورنمنٹ دا رہا اور پنجاب گورنمنٹ لگو ادھے بارے بہت جلدی ایکشن لینا چاہید ہے اور بہت جلدی ان چیزوں نے سوزارنا چاہید ہے کیونکہ جو پنجاب ہے اور ریندہ ہوتھے ہی ہے کھاندے ہوتھے نہیں ہوتھے 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 ہی ہے پر ایک دربار صاحب ہے جو سکھ کونزی ایک دل میں چلندہ ہے اور کئی سکھ اپو جنے جنہیں ہفتے دے ہفتے جانا ہوتھے جنہیں ہر سنگرانتے جانا ہوتھے وہ ہر مہینے دا ایک جاندہ لیم ہے میں خود بات بس پیجنے سی کرتاربور صاحب درشنا لئی میں وہ بس کینسل کرنی پہی وہ سنگت سی چالی پنجا سنگت سی انہوں نے تمنہ تھی کہ ایسے کرتاربور صاحب درشن کریں گے اس سے جا کے ارداس کریں گے اپنے پریوار سے قوم لیں مانت پہ لے کچھ منگاں گے پر وہ بیچارے نہیں جا پائے بہت بڑا درد ہے اور اپنے محل خلاب کرنی کوشش کرتی نہ اپنے محل خلاب ہوندے نہ بس کینسل ہوندی اور آج بھی میں نے فون آیا ایک تاڑے آنٹی نے وہاں نے ساڑے آئے کہ میں کال جانا آگا ہے میں جاماں گے نہ جاماں میں پھر انہوں نے گالگل کرتی ہے لے پنجاب کسی نہ کہ ہلے پھر بھی میں آنٹی نوکیا اسی روکو میں تاہتا ہوں ہلے پھر جانا نہ ایک ایدہ نہ ہوئے کہ اسی درشن کرنی جانا اور اپو جان نقصان ہو جائے کہ جو اسی پروائی نہ کر پائی گئی ہو دی اسے پریوار نہ جانا ہے بڑے دن رک کے جانا کہ بہت نقصان ہمرا جا رہے ہیں دربار صاحب دے درشنہ لئی سب تو بڑا ساڑے لیتے کرتار پور صاحب انہیں اسی پردان منتی تنواد کرتے ہیں کہ کرتار پور صاحب لنگا ہے نہیں مشکل نہ کھلے آ انہیں دربار صاحب دا تانو اتھے جانا اکھا ہو گیا جو ساڑی اپنے دیش بیچ ہے بڑے شرم علی گال تشیل کہہ رہا جے کہ دربار صاحب تانو اور باقی جی رہے یاتری اور محبتہ کرنے والے لوگ نے انہیں بستے بھی دکت محسوس ہو رہی ہے انتے تو سکھی لئیے میننگز کیا اے بڑے سٹرانگ ہو گئے نے نہیں اے سرکار فیل ہو گئی اے سرکار دی کمزوری دی بجانال انہ دی ناکامی آمی دی پجاب سرکار کہہ رہے جے یا کیندر دی سرکار پجاب سرکار پجاب سرکار میں کرنا انہ دی ناکامی آمی دی وجہ نالے محول بنیا میں پھلے بیٹھا سرکار میں انہوں نے بھی کہہ رہا سی کہ پنجاب بھی چھویا اور ساڑھے سکھ پراوانوں پہنانوں چڑھیاں جو کارڈ کے تلاشی لیتی جا رہی ہے پر اے ہی کتھے مہاراست بھی چھوندہ یوپی بھی چھوندہ مریانہ بھی چھوندہ کہ اسکر اندے کے ساڑھے سکھانال تککہ کر دے ہیں کہ انہیں پنجاب بھی چھو رہے ہیں کہ سکھانال نائنصافی نہیں ہو رہی پر ان وہ بھی کی کرنے پولیس والے انہوں نے جوٹی ہے بینا تلاشی دے بینا چیزیں دے وہ نہیں جان دے رہے کسی نے بورڈر سارے سیل کرتے ہوئے نہیں اور اے رہے وچ اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کہ وہ مجبوط ہو گئے ساڑی جو پنجاب سرکار ہے وہ خراب ہو گئی اور انہوں نے وجہ نال اے نکسان اسی سیل رہے ہیں آج میں بارہ پنجاب سرکار اس میں بول رہے ہیں میرے تو دشمن ہی نہیں ہے پنجاب سرکار دینا اور سٹیٹ وے چھے انہاں بڑھا ایک اوثے انہاں محول بان جاندہ ہے اوثے روز ایک چیزہ چال رہی ہیں تاڑی انٹیلیجنٹ کتے سی تاڑی سی وی آئی کتے رہی تاڑی سی آئی ٹی کتے سی تاڑی صرف جو دوا کھانے میں پرانے انہاں نو بس پینٹ کر کے نوے بنانچے لگے رہے جو بنے و فلائیوور نے کسی انہاں بیچی لگے رہے کی اسی فلائیوور بناتے کسی آئی کندر ہے کہ فوراں تو فیکٹری آ رہی ہیں ڈیلیگیشن آ رہی ہیں کتے فیکٹری ہیں لگاں گیا جو سیکھ اتھو دلی کو دربار صاحب نہیں جا پا رہے ہیں وہ فیکٹری کون لے آئے گا اپے ایک ہلے میں دونس آسنا چاں مانگا کہ ہری ہرٹ کمکن ایک کمپنی ہے شاید جاندے ہو کمکن فاؤنڈیشن انہاں دے ہلے پریزر آر سی ہنٹ ہری ہنٹ کمکن جو ہلے ہرٹلی تین دن پہلے دلی گردوارے آئے اور دیکھن کر کے گئے اور اسے دے ہر ہاں پہلے اور مرائی سیڈی سکان ساڑی پورے ساڑھا پوری ساڑے پھر ساڑے ویبستہ آگیا انہوں پورا دیکھ کے گئے اور انہاں دے کمپنی میں نے ایم ڈی داثرے سی کہ ایک بندہ انٹریو دین آیا اور وہ کندہ ہے کہ میں چنڈی گھڑتوں پنجاب کو لکلنا چاہنا ہے انہوں نے کیا کہ پنجاب پہ سکھان دا ہگا ہے ایک اپنا سٹیٹ ہے اور کھانا پینا ہوا بہت اچھی گئی ہے لوکیس طرز دین ہوتے رہنے کہ میں پندرہ سال تو رہ رہے ہیں واقعی میرا دل نہیں اتھو جانگا پر میں نے پتہ ہے جو آن والے پانچے مہینے انہیں کے محول بہت خراب ہے اور تو یقین ماننا میں نے بہت زیادہ دکھ ہویا اور وہ ساؤس انڈیان سی ہو جو پندرہ سال تو پنجاب رہ رہا سی اور اچانک مہینے پہلے انہوں پہلے پہلے پتہ لگیا سی یہ محول دیکھ دے ہوئے کہ آن والا تائم خراب ہے اور اتھے بچے پریوار پھر اکشد نہیں ہیں وہ اتھوں نکلنا چاہتا سی کہ امڑی شرم دی گل ہے سیکھ قوم لئی ساڈیوک چھوٹا سٹیٹ ہے اسی اوہ سمال نہیں پاندے اور کچھ بار دے لوگ آکے خالی پراندی گلنہ کردے میں پہلے اپنا پنجاب تے سمال لیے جو جس ترتیدے گرو ساڈے گرو جن میں جیسے ساڈا دربار ساکھ جیسے درشن کرتے ہیں جیسے صرف گل پیار نہیں ہوں دی ہے اسی روز سمال نہیں پارے اسی باقی فارت گلنے سے لگی ہوئے ہیں سانو ان چیزتان تو دور رہنا چاہیتا ہے پریش کرنا چاہیتا ہے اسو یقین ماننا ہندوستان دے کسی سکھنوں بھی تھالیستان نہیں چاہیتا انڈیا بھی تھی مٹی ویچ آج بھی جو خوشبو ہے وہ خوشبو کتے اور مللی نہیں کہ ہر سکھ اتھے ہی رہنا چاہنا ہے اور میں پنجاب بارد سکھا میں کہنا چاہنا ہے کہ تُس ہی اوثے اپنا پرمنیٹ نہیں ہو پا رہے یا تانو پیلم نہیں مل رہے پالیگر ستے نہیں مل رہے ایک اوش اور چیزہ دیکھو سانو ان چیزہ دو بار رہن دو ساڈا ہی چیزہ دو کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی جنے مرضی پیسے اسے کمالو پر تاڑی کتے نہ کرتے آتما آخری بیچ ایک اندی ہوگی چلو وطن چلیے چلیے جاکے اسے مریے اپنے ہوم ساڈی اٹھے پھولنے پھر پورسا جاکے پائے جان ساڈی آتما سکون ملے سکون ملے گا جا تاڑے اپنے رہے جانگے جا تسیے آن لائک بچ جاؤں گے کہ اپنے کام بلکل نہ کرو کہ تسیے اپنے پکی ہوندے پچھے اپنی روٹی روڈی پچھے باقی سکھ قوم نو اسے برے پچھے تکیل دے چلے جاؤں گے دیکھو تسیے پچھے کہہ رہا ہے جے کہ بہت ساری فنڈنگ الیکشن آدے اٹھے بھی آئی پنجاب دے ویچے تے ہون جو کچھ اٹھے ہو رہے ہیں امرت پال دے آہ وارس پنجاب دے گروپ دے حوالے نالوی تسیے سوچ دے جے کہ باروں فنڈنگ آئی تے ہون کے اندر سرکار تے پنجاب دی سرکار نے جرہ کریک ڈاؤن کیتا ہے ان دے نتیجے چو پجھے گیا ہے تسیے کی سمجھ دے جے کہ اس گروپ نو پورے طور دے کریک ڈاؤن کر لیتا جائے گا بلکل کرتا جائے گا گل نہیں کرتا سکھ قوم لی بہت بڑا نقصان ہے جو بہت جلدی انہوں کرنا چاہیے دے اور بہت ضروری ہے ہونا بھی چاہیے دے اچھا اے تا ٹھیک ہے ہونا چاہیے دے پاکستان دے اینگل نہ لگا تسیے دیکھو کہ کیا تانوی کوئی شاک کے گئے کہ پاکستان دی طرفوں بھی کوئی سپورٹ مل رہی ہے اس گروپ نو وارس پنجاب دے گروپ نو میں ہلینہ وڈا نہیں ہے کہ میں گل دیشان دی کرا پر میں گل تانو گلی مولی پڑوسیاں دازدہ ہیں پر آپ پر سے پڑوسیاں نہیں باندی نا درجہ پڑوسی درجہ پڑوسی سپورٹ کرتا ہے پر کمافر آکے راج نیتی پیار لڑائی چگڑا سب سانو ساڑے کولو مل دا ساڑے کورو مل دا ساڑے ملے دا مل دا اس علاقے جب نو سو مل دا اور کتھے نہ کتھے سپورٹ پاکستان دی بلکل دے ویچا جی ہے جی اور اے دسو کیسی تانو دیکھیا توسی ڈلی دے ویچ بریٹش ایمبیسی دے باروی پورٹیس کیتا ہزارہ سکھ پینٹ پر آؤ تھے مجھوڑ سن اور وہ کہہ رہے سن کہ کیوں بریٹش سرکار یا دوسریاں جنیاں ویسٹرنر سرکارانے او کیوں نہیں ایکشن لے رہی ہیں خالستان دے ایتھے جو کام ہو رہے ہیں جو ایتھے پارتی دائسپورہ دے اٹھیک ہو رہے ہیں توسی کی چاہ دے جے انہا پروٹیس تے رہی ہیں جی رہا تسی بریٹش ایمبیسی دے بار کیتا اور ایمبیسیاں دے باروی ہو رہے ہیں کی توڑی انہا دیشاں دے کو نو ڈیمانڈ دے گی ہے کہ کی کرن سیپرٹسٹ ایلیمنٹس نو روکن واسدے ساڑھی ڈیمانڈ انہا دے گی ہے کہ جد ساڑھی ڈیمانڈ دے لوگ ساڑھی ڈیمانڈ آئے ہیں اور سب نو ایزی وی لگ دا ہے کہ اسی پولٹیکل سٹے لگی ہے اے سارا جو چیزیں نے اس و شروع ہوں دی اور ایرے میں چھ سرکار بیٹھے دیکھ دی رہن دی ہے اور بیٹے سرکار نے پچھے عجیب جی ایک موی انہا نے کڈی تھی جو بلکل جو بھارت نو انڈیا نو بڑا گلت دکھان دی کوشش کتی نانے اسی بیٹیس ایمبیسی نو اے ہی کیا کہ اسی اے چیزیں جو تاڑھی ہوتے ہو رہی ہیں جو ساڑھی سکھ پراہ کر رہے ہیں کہ انہاں نو رکیا جائے انہاں دے پر ایکشن لتا جائے چاہے وہ کینڈا ہوئے امریکا ہوئے اسٹیلیا ہوئے لندن ہوئے کوئی دنیا دی کنٹری ہے وہ ساڑھے کرنگے نو ہاتھ نا لگائے اور انج کرنگے نو ہٹا کے کوئی بھی چندہ دوسی لگا دن دے ہو چرا پھیک چندے چا کوئی بھی چندہ دے چندہ لگا کے سوچو کہ چندہ دے چندہ دے اور ہمیشہ کیا تو اسی زندگی شیئے دے رہے ہو یا جلت دے رہے ہو انہوں پر ایکشن لتا جائے سوچو کہ ساڑھی کانونی بیبستہ بہت بڑھی آ گی ہے ایکسے کرائیں ریڈ بہت کٹنے پر ساڑھی ساڑھی انڈیا دیسی دے آکے اس طرح ساڑھا چرنگہ اٹھار کے کوئی بھی اپنا چندہ لگا دا ہے کہ جلت دے کہ اے دسو کہ اے سوے لے اسی ڈلی ہووے یا پنجاب ہووے پورا پہارت ہووے جیدی ساڑی سکھ پرادری ہے او جو کچھ خالصان دے نا دیوتے اے نوے کام ہو رہے ہیں ان دے دیوتے کنی پکھی ہوئی ہے کنی دکھی ہے تے کی ایکشن لینا چاہ دی ہے خالصان دا جو مومنٹ ہے صرف کچھ لوگوں نے سوچ ہے آپ نے گلتی سے لوگ نے جانا دی سوچ ہے پاکی سوسی کو کہ دلی میں جیدہ اثر ہے کوئی اثر نہیں ہے یہ دا ماراہ سے کوئی اثر ہے کوئی اثر نہیں ہے یہ دا کوئی ایوٹی کے اثر ہے کوئی اثر نہیں ہے اسی پیٹنس سے میسی دا جو کراف کرتا جو اسے ترنا دیتا لوگوں نے میسی دا ہے کہ اسی بہت بڑا کام کرتا ہمیشہ جتھے تیشنو ہندو سانو لوڑ پائی سب آگے جاکے کھڑے ہوئے کہ ہون جرے پروٹیسٹ ہوتھے دلی دے وچ ان ایمبیسیاں دے باہر ہو رہے ہیں اوتھے کٹی گوڑی تعداد سجنا دی لوکان دی اوتھے اکٹھی ہوئے گی ساڈھی سوش دشیاں کے جو خالی سان جا کے چندے لگا کے رہے ہیں ساڈھے پانرہ بیدو مہینے پہلے گوڑھے ہوئے گا کہ اسی لگانا ہے اس کی تھی ہارڈی صرف دو گھنٹے پہلے تین گھنٹے پہلے دیسائیڈ کیتا کہ سانو بھی جانا چاہید ہے میں تانو این ہی نہیں کہاں گا کہ ہی پچیز آر گئے پر اسی اتھے جو سکھ سی ڈیڑھ دو ہزار دے کریب اسے پہنچے اور اسے ہی جا کے اسی اپنا ترنا کتاب میں تانو این دی گانا ہی بھی پچیز آر گئے چالیز آر گئے پنجاز آر گئے پر صرف دو گھنٹے دے اندر میٹنگ ہوکے سارے سکھ ہوتے پہنچے تے ایس والے سکھ پہنڈ پر ہوا دے اندر جذبات ایس خالستانی یا سیپرٹسٹ مومنٹ دے بارے چھ اور اندے خلاف کس نہ دے تانو ڈلی ویچ نظر آرہنے چھ جس طرح مغل آئے سی ہندوستان نو مغل بنان لئی اور کسی نو مغل بنان لئی ان لوکل نے جلزبہ جا گیا سی سکھ کوم دی شروعات اتھوں ہوئی گرو گوویل سنجی نے اتھوں سکھ بنائے اور اس تو پہلے کئی جنگہ لڑیاں گرو تیک وادہ صاحبی نے اپنا سیز دیتا مانتے سیوا لئی کہ جد کوئی جلم کر رہا ہوندہ ہے زلم نو آواز چوکنا ہر انسان دا کامیٹ ہے وہ سکھ ہے کہ جس مجلدہ لئے گئے انہوں آواز چوکنی چاہیے اور آج یہ نہیں ہویا کہ آج پھر گل ساڑے ہندوستان نہیں کیتی اور ایک ایک بندے دے لے ویچے ہندوستان مدھے خون ویچ چل رہا ہے ساڑا جو ہندوستان ہے وہ صرف ایک چندہ نہیں ہے ساڑے دلہ ویچے رہا ہے اور ساڑے دلہ ویچے جائے گا اور ساڑے دلہ ویچے جائے گا اور ساڑے ترنگے دا اتمان نہ کوئی کر پائیا ہے نہ کوئی کر پائے گا اور ساڑے پوری سکھ اور پورا ہندوستان ہندوستان نال پیار کردہ ہے اور اس طرح ہی پیار کردہ رہے گا ہندوستان نال پیار کردہ ہندوستان نال پیار کردہ دوبارہ تھوڑا جنہ سار اٹھا رہے ہیں انہوں کسرا ٹیکل کرے گی کسرا ہینڈل کرے گی امید پیار Harim آپ نے پین mach technique پر کے سریح پہوٹی سکھ پارٹوستان بے پارٹس اکھ صرف پارتروں ہیں انہوں نے صرف پارتر ہیں انہوں نے کونپ خودس مردہ جاتے ہیں انہوں نے اپنے روتوستار دلہی دلیں وہاں jsem پیار کردے گا انہیں استگی reporters وہ publicationには نہیں پر terھیم انہوں نے کونپس انہوں میں دلaguije انہوں نے کونپس انہوں present جنری ایک کیرارپور دیکھنا صرف کنیدہ چلدہ ہوئی امریکہ چلدہ ہوئی لندن چلدہ ہوئی اور اُدھی روح ہمیشہ ہندوستان چرندی ہے اُدھی اخری خواہش ہے مجھے کہ میری اچھتیاں گیا ہیں وہ کینرپور سار جا کے پائی جانتے ہیں میں یہ صاف ایک ہی کہ ہر سکھ ہندوستان دے نالی ہے اور کچھ لوگ ہگی نہیں جنرہوں کوئی کام نہیں ہے انہوں نے چیزے پیسے ملے پاسے ہیں انہوں نے یہی کام ایک دکتہ ہوئے اور ایسی کام چاپنا اپنے 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 وڈا تمام دینے کیسا ہوں بہت وڈا کام ملگیا قوم تا pard peom کون کے پوچھو لوں سحسب لو لوڑ ہے بھی کنئے نہیں� جا تاٹی خود ہی اپنے اپنے قوم تا رکھوالے بن کے اپنے 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 ڈیسائیڈ کر لیا کہ سان نو خالستان چاہید ہیں سان نو نہیں چاہید ہے خالستان سان نو خالستان چاہید ہیں بنا لو جائے فکرت بندہ جی ہے ایتانو گراؤنڈ دے اتھے کنی کا نظر آ رہی ہے پرسنٹیج وائز کوئی ایک پرسنٹے دو پرسنٹے یا زیرو پرسنٹے یا برحال نظر دا سانوی ہے تھے بہ کے آ رہی کینیڈا دے ویچ ان دی گراؤنڈ ریالیٹی کی ہی کی ہے ایک چنگاری سی پنجاب سرکار نے اسے ٹائم انہوں بجانا چاہیتا سی انہوں دیکھ رہا سی کہ مومنٹ کتھے جا رہی ہیں پر میں تم دسکرہ کتھی نہ کتھے انہوں نے چھوٹ پنجاب گورنمنٹوں میں دی پنجاب گورنمنٹ صرف اپنی ایک روز دی چارک روڑ دی ایڈ ویچ بیزی ہے وہ اپنے جو پرانیاں ڈسپینسریاں نے انہوں نے پینڈ کرنچ بیزی ہے جو روڑ بنی ہے انہوں نے مرمت کرنچ بیزی ہے چوٹ بولنچ بیزی ہے دو جی انہوں گالاں گلنچ بیزی ہے انہوں نے اس طرح بلکل پیانے دیتا اور بہت وڈی پمی رہی پگوات مانجی دی کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیکھے اے اس پنجاب نو اس علاقے چلے کے آیا اے پہلے کتا گیا ہوں دا انہوں نے انہوں نے انہوں نے بارڈر سیل کرنے دی لوڑ سی اور جو انہوں نے کچھ نیو سے آیا انہوں نے سکتے لوڑ نہیں سی چلے کچھ لوگ بیٹے امبیسید پہنچے لندن ویچے اے پہنچے نہیں پاندے کیوں کیوں کہ تسی اسے مومنٹ ہون دیتی سانو اسے ٹائم ان چیزوں نے روکنا چاہیتا سی اے گلتی انہوں نے کتھی اور آج دیڈ بے اے پہنچے کوچھ نہیں چل رہیا سب نورمل طریقے نہ چل رہیا چاہے دلی بے اے پہنچے کوئی گل نہیں ہے پنجابے تھوڑی بہت کتے ہوئی تے ہوئے پہ اے پہنچے کوئی گل نہیں ہے سب بلکل ٹھیک نیگرن بہت بہت دھنیواد جسمن جی تسی بڑیاں سانو کامدیاں گلنا دا سیاں اور جیڈی اس ویلے گراؤنڈ ریالیٹی اے ساڑی نر شہر کی تے اسے بہت بہت تاڑے تنوا دی گیاں گل بات تسی سنی جسمن سین نونی جی دی انہ نے کھل کے اپنے وچاران دا اظہار کی تا اور انہ نے سانو دسے آ کے جیڈی گراؤنڈ دے وچ صورتحالے اے ڈی تشویشناک نہیں گی انہ دے مطابق پنجاب سرکارنو اے کریک ڈاؤن پہلے کرنا چاہیدہ سی لیکن ہون اے کریک ڈاؤن کافی حد تک ہو چکی ہے تے ہولی ہولی سیپرٹیزم دی جیری او آواز جنو سکھاں دی ایک وڈی تعداد مسترد کر دیئے نامنظور کر دیئے او آواز کوئی پارک دے وچ نہیں اٹھے گی اور اگر اندی کوئی گلبت ہوئے گی تو اندہ کوئی اثر نہیں ہوئے گا آج دی کل بات میرے نال تیجس میں جی نال دیکھن سوندہ بہت بہت تانے بات موسیقی موسیقی